موسکار بہت سواغت ہے آپ کا بیہاری ڈیوچ میں میرکن سین بھارتی آج ہم بات کریں گے لوگ ڈاؤن سے جوری ہوئی خبروں کو لے کر کرونا کی تیسری لہر کی رفتار ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہے ممبئی میں پچھلے دنوں بیس ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے لوگوں کے مند میں یہ دار اتپن ہو گیا کہ کہیں ایک بار پھر سے نہ لوگ ڈاؤن لگ جائے انہی سبچیجوں کے بیچ اتر پردیس اور بیہار کے پرواز سے سرمیک اب اپنے گھر لوٹنے لگے ہیں اس دوران سرمیکوں کو سب سے زیادہ روجگار چھٹنے کا دنس تو تھا ہی لیکن انہیں اپنے گھر جانے کی بھی اچھا تھی دینک بھاسکر کی ایک ریپورٹ کی معنی تو گروہار کی رات ممبئی کی لوگ مان تیلک ٹرمینل ریلیویسٹیشن پر افرات افریقی اسی تھی اتپن ہو گئی ازوران دینک بھاسکر نے کئی ایسی ریپورٹیں سامنے کی ہے رسطت کی ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر جانے کا دنس ہے ہی اتر پردیس کے رہنے والے سرون کمار کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ بارہ سے پندرہ تاریخ ہو لوگ ڈاؤن لگ جائے گا ہم نے جتنا پیسہ کمائیا سب ختم ہو گیا ہے ہجار بارہ سو روپیا بچے ہیں اس میں ہی کسی طرح سے گھر پہنچ جائے چار دسمبر کو ممبئی آئے تھے اور اب جا رہے ہیں دوارہ کبھی ممبئی نہیں آئیں گے گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے ایسے ہی ایک کہانی بیہار کے رہنے والے بکرم بتاتے ہیں کہ گودریز کمپنی میں پلاسٹر کا کام کرتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پندرہ جنوری سے لوگ ڈاؤن لگنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اس بار پہلے ہی چلے جا رہے ہیں تاکہ پچھلے سال کی طرح پچھلی بار تو بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی تھی گودین یاد کرتے ہوئے رونا آ جاتا ہے انہوں نے بیہار کے ستھیتی کو بتاتے ہوئے کہا کہ بیہار میں کوئی روزگار نہیں ہے صرف گنڈا گردی ہے روزی کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے اب خولی کے بعد آئیں گے اترپردیس کے رہنے والے بینوذ بتاتے ہیں کہ ہوس کیپنگ کا کام کرتا ہوں پچھلے سال کرونا مہماری کے دوران سورت میں تھا لوگڈاون کے دوران ہس گیا تھا اس بار پہلے ہی نکل جا رہے ہیں تاکہ اس بار نہ بھنس جائے انہوں نے کہا کہ دو مہینے کا پیمنٹ بھی رکا ہوا ہے اور پندرہ دن سے کوئی کام نہیں ہے تھیکدار اس تھیتی کی جاننے بھی نہیں آ رہا یعنی کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں کیسے پی رہے ہیں ان سب چیزوں کی سودھ لینے کے لیے تھیکدار وہاں نہیں آ رہا ہے ایسے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بس کسی طرح سے گھر چلے جائے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی ٹرین کا بیٹنگ کا ٹیکٹ ہے جیسے ایسے ہم اپنے گھر چلے جانا چاہتے ہیں سال دوزر بیس کے لوگڈاون کے تصویر یاد آتی ہے تو سریر سیہر جاتا ہے ایک کے بعد ایک گھٹنا سامنے آتی تھی لوگ پیدل ہی دلدی سے بھیہار اور اتر پردیش جھارکن پہنچ رہے تھے جس کو جو سادھن مل رہا تھا وہ اسی طرح سے اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا ایک ویسی ہی تصویر جو ہے ایک بار پھر سے مہاراست کے سی ایسٹی سر ریل ویسٹیشن سے سامنے آ رہی ہے جس میں کئی ایسے پرواسی سرمیک ہیں پرواسی مزدور ہیں بیہار کی ہیں اتر پردیش کے ہیں وہ ایک بار پھر سے لوگ داؤن لگنے کی در سے اپنے گھر یعنی کی اتر پردیش بیہار آنے لگے ہیں بیہار اور بیہار سے ڈیڑ ہوئی اور ویسٹیشن کبروں کے لیے بنے رہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مشہدی جی جا جد دھنے بات